ہمارا دماغ بہت بڑا گمراہ کن آرگن ہے بڑے اچھے کام کرتا ہے زیادہ تر پر گمراہ بھی کرتا ہے ہمیں وہم ڈال دیتا ہے ہمیں ایسے خیالات کی طرف دکیل دیتا ہے جو تباہ کن ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ جن کو موڈ اور مزاج کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور پیچھے بائیپولر ڈیس آرڈر ہوتا ہے تو جب بھی ان کی انرجی اوپر جاتی ہے وہ کسی غلط جانب ان کا جکاؤ ہوتا ہے یا تھوڑا سا چیز کو اگر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کو ڈپریشن ہے کیونکہ اس کے حالات اچھے نہیں اس کے عمدنی اچھی نہیں اس کا بجلی کا بل بھرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو جو ڈپریشن ہوگی وہ اس کو مترک ہونے کے لیے کہے گی اسے انگزائیٹی بھی دے گی لیکن وہ اچھی جانب جھکاؤ کرے گا وہ عمدنی بڑھانے کا سوچ سکتا ہے وہ اپنے ان حالات کو سوارنے کا سوچ سکتا ہے جس سے وہ ڈپریشن محسوس کرتا ہے یہ میں ری ایکٹیو ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں آرڈینری ڈپریشن جو ڈے ٹو ڈے مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے ایک انڈو جینیس ڈپریشن ہوتی ہے جو اندر بیالوجی میں پیدا ہوتی ہے کچھ جینیٹک وجوہات سے اس میں کوئی انرجی نہیں ہوتی نہ بندہ ہچی طرف نہ بری طرف وہ ایک زندہ لاش کی طرح بستر پہ پڑ جاتا ہے پشبردگی کے ساتھ پشبردگی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا زندہ آدھا مرزا لیکن ایک جو موڈ ڈس آرڈر ہے جسے بائپولر ڈس آرڈر کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں جب اس میں ڈپریشن ہوتی ہے تو انرجی ڈاؤن نہیں ہوتی انرجی پھر ڈپریشن میں بھی آپ ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ کسی غلط جانب جھکاؤ کر لے مثلا کون کون سی غلط جانب جھکاؤ کرنے کو دل کرتا ہے ہر اس بندے کا جس کو بائپولر ڈس آرڈر ہے اور ڈپریشن ہے ڈرگز کی طرف تاکہ ڈپریشن لیفٹ ہو جائے لڑائی جگڑا لڑائی جگڑا انفیڈالیٹی کوئی نہ کوئی پھٹھا کام کوئی نہ کوئی پنگا کیونکہ انرجی ہے سمجھ بوجھ اس وقت نہیں ہے مات ماری ہوئی ہے تو جو ڈپریشن بائپولر ڈس آرڈر کا ایک حصہ ہے بائپولر ڈس آرڈر کے دو حصے ہیں ایک ڈپریشن اور ایک الیشن بائپولر ڈس آرڈر میں موڈ بلا اچھا بھی رہتا ہے جس میں لوگوں کو آپ توفے بانتے ہیں جس میں آپ محبتیں میں کچھ کرتے ہیں لیکن ایک اس کا ڈپریشن والا حصہ ہے پر انرجی دونوں میں ہوتی ہے اور جب ڈپریشن میں انرجی ہوتی ہے تو ہر اس چیز کو کرنے کی طرف رجان ہوتا ہے جھکاؤ ہوتا ہے جس سے کوئی خرابی نکلتی ہے دماغ برین کے لیے یوز ہوتا ہے ذہن جو ہے وہ مائنڈ کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ناپ تول چاہیں گے آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی چیزیں ہیں جو پہلے ناپی نہیں جا سکتی تولی نہیں جا سکتی تھی تو پھر ان کا ہم نے ناپ تول کا نظام بنا لیا جیسے وقت ایک چیز ہے تو آج سے ہزار سال پہلے وقت کو ناپا نہیں جا سکتا تھا بس لوگ کہتے تھے صبح ہو گئی ہے دوپیر ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے شام کو ملیں گے دوپیر کو ملیں گے لیکن اب لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ سات بج کے دس منٹ میں ملیں گے جہاز کی فلائٹ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ سیون فیفٹی ٹو پہ فلائٹ جائے گی تو اس کو ناپنا سیکھ لیا پہلے گھنٹوں کی شکل میں پھر منٹوں کی شکل میں پھر سیکنڈوں کی شکل میں پھر سیکنڈ کے دسویں حصے کی شکل میں سو پہلے کسی کی ریکاوری کو جانچا نہیں جا سکتا تھا پنتالیس سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ اس بندلہ کی ہونا ہے اب جو ہے یہ زمانہ اتنا زبردست آگیا ہے کہ آپ خود بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں حساب کتاب جوڑنا ڈائری رکھنا کہ آپ کا جو فیملی میمبر ہے نشے سے بحالی کا سفر اس کا کیسا چل رہا ہے آپ کو پھر اس بہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کتے چلے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے اشارے پتا ہوں گے کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی تو سیفٹی کریئٹ ہوگی آپ کو ہر وقت پتا ہوگا کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ بحالی سے کتنا نزدیک ہے یا ریلیپس سے کتنا نزدیک ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہے with fair amount of accuracy درست تجزیہ کر سکتے ہیں آپ بالکل درست تجزیہ کر سکتے ہیں اور خود فریبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں گمراہی کی ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ اب آپ بہت آسانی سے کھلے رویوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو پسے پردہ پیشنٹ کرتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی جسوسی کرنے کی ضرورت نہیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کان کھلے رکھیں تو سن سکتے ہیں آپ اس نظام پہ چل سکتے ہیں جس کے تحت آپ ہر روز اندازہ لگائیں کہ کیا تھوڑا سا بحالی کی طرف گئے ہیں یا تھوڑا سا ریلیپس کی طرف گئے ہیں اور ایسا ہوگا کہ ایک دن ایک قدم پیچھے اگلے دن دو قدم آگے پھر اگلے دن دو قدم پیچھے پھر کبھی قدم آگے کبھی قدم پیچھے پر اگر آپ ناپتے تولتے رہتے ہیں اور پھر آپ موجودہ ہفتے اور پچھلے ہفتے کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر آپ موجودہ مہینے اور پچھلے مہینے کا اور موجودہ سال اور پچھلے سال کا تو آپ کو ساری سمجھ آنے لگتی ہے